اگلا سوال ہے کسی مہمان کے لئے کھڑا ہونا کیسا ہے سوال یہ ہے کہ کسی مہمان کے لئے کھڑا ہونا کیسا ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں کسی کے لئے کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے اور اسی بنیاد پر یہ سوال اُٹھتا ہے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے اس کے لئے ہم استقبال میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو دیکھئے کھڑے ہونے کی تین شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ کسی شخص کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا صرف کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر یہ بتانا کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں جیسے پرانے زمانے میں بادشاہوں کا معاملہ ہوتا تھا کہ ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے یہ ایک شکل ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی آ رہا ہے مہمان آ رہا ہے کوئی آپ سے مرنے کے لیے آ رہا ہے یا آپ کہیں پہ بیٹھے ہوں وہاں پہ کوئی نیا آدمی وارد ہو رہا ہے تو اس کے اعترام میں آپ کھڑے ہو جائیں صرف کھڑے ہو جائیں اس کے آگے بڑھ کر کچھ نہ کریں یہ دوسری شکل ہے تیسری شکل یہ ہے کہ آپ گھر پر ہیں کوئی مہمان آ رہا ہے یا کسی مجلس میں ہیں کوئی مہمان آ رہا ہے اور آپ کھڑے ہوئے لیکن مقصد کہ آپ کا کہ صرف کھڑے ہو کر اس کو عزت دینا مقصد نہیں ہے بلکہ اس سے آپ مسافہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کا استقبال کر کے اس کی جگہ کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں جیسے کھڑے ہو کر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آئیے یہاں پہ بیٹھئے کہ آپ اس سے مسافہ کر رہے ہیں اس سے سلام کر رہے ہیں یہ تیسری شکل ہے کھڑے ہونے تو پہلی جو شکل ہے کہ صرف تعظیم کے لئے کھڑا ہونا تو یہ درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جن حدیث میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے اس سے مراد یہی ہے دوسری جو شکل ہے کہ آپ بیٹھے ہوں یا گھر میں ہوں اور کوئی شخص باہر سے آ رہا ہے اس کے لئے صرف کھڑے ہو جائیں مسافہ کے لئے نہیں اس کے استقبال کے لئے نہیں صرف اس کی تعظیم کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں تو یہ چیز بھی درست نہیں معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کی بیچ میں آپ سے سلم آتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ کے صحابہ کھڑے ہو کر آپ کو تعظیم نہیں دیتے تھے اس لئے یہ چیز بھی درست نہیں لگتی لیکن جو تیسری چیز ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنی گھر میں یا کسی مجلس میں اور کوئی آدمی آ رہا ہے اس نے سلام کیا ہے اب یہ اس کا سلام کا جواب دینا چاہتا ہے یا اس سے مسافہ کرنا چاہتا ہے اس لئے کھڑا ہو رہا ہے یا یہ کہ کوئی مہمان ہے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بٹھانے کے لئے اس کے آرام گاہی کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے کھڑا ہو کر اس کو رسیو کرتا ہے اس کا استعبال کرتا ہے تو یہ جو تیسری شکل ہے یہ جائز اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیٹی تھی ان کی آمد پر ان کے لئے کھڑے ہوئی ہے اور ان سے ہاتھ ملایا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے بھی ملتا ہے کہ وہ اللہ کی نسم کے لئے کھڑی ہوئی ہیں تو مسافے کے لئے یا کسی مہمان کے استقبال کے لئے یعنی اس سے ہاتھ ملانے کے لئے اس کے رہنمائی کے لئے اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو یہ جائز ہے اس میں حرش کی بات نہیں ہے لیکن صرف تعظیم کے لئے کھڑے ہونا اور اس کے ساتھ مسافہ مقصد نہ ہو اور مہمان کا استقبال اس کے رہنمائی مقصد نہ ہو تو صرف کھڑے ہو کر کسی کو تعظیم دینا یہ درست چیز نہیں ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے امید ہے آپ کے جواب مل گیا ہوگا